اور پاکستان سرمایہ کار دوست ملک کے طور پر اُبھرنے لگا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار خاجہ سہرہ نے اس ای سی پی میں کمپنی ریجسٹرٹ کرا لی ہے خاجہ سہرہ نایاب علی نے ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ کے نام سے کمپنی ریجسٹرٹ کرائی ہے ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ اس ای سی پی کے پاس اٹھائیس جنوری کو ریجسٹرٹ کی گئی ہے اسی متعلق خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کار دوست ملک کے طور پر اُبھرنے لگا ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خاجہ سہرہ نے اس ای سی پی میں اپنی کمپنی ریجسٹرٹ کرا لی ہے خاجہ سہرہ نایاب علی نے ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ کے نام سے کمپنی ریجسٹرٹ کروائی ہے اور ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ اس ای سی پی کے پاس اٹھائیس جنوری کو ریجسٹرٹ کی گئی ہے اور اسی متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پاکستان سرمایہ کار دوست ملک کے طور پر اُبھرنے لگا ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار خاجہ سہرہ نے اس ای سی پی میں کمپنی ریجسٹرٹ کرا لی خاجہ سہرہ نایاب علی نے ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ کے نام سے کمپنی ریجسٹرٹ کروائی ہے